کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے پانچ معصوم ہستیوں نے تاریخ میں یہ کہا ہوا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے میں نے پانچ بندے نہیں کہا ہستیاں کہیں ہیں بندے سے اوپر بات بھی جا سکتی ہیں سب سے پہلے آغاز کر رہا ہوں جبریل نے کہا جبریل نے کہا جو ان کے در کے خادم ہیں انہوں نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کب کہا تین شہبان کا موقع ہے سید شہدہ کی آمد ہے اللہ نے حکم دیا ہے انزل معالف قبیل ام ملائکہ جاؤ ہزار قبیل ملائکہ کے ساتھ میرے حبیب کو مبارک بات دو ایک قبیل میں دس لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں ایک قبیل میں ہزار قبیل آپ ہزار سے زرد دے دیجئے کم سے کم ایک عرب ون بلین ایک عرب ملائکہ کے ساتھ جاؤ مبارک بات دینے کے لئے اور یاد رکھو فقط آج نہ جانا چالیس دن تک جاتے رہنا اللہ اکبر اچھا جبریل اب تشریف لارے مبارک بات کے لئے راستے میں فطرس سے ملاقات ہوئی ایک عرب ملائکہ اتر رہے ہیں شہبر ملکوت سے جہانے ہستی ہل رہی ہے فطرس نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے آسمان ملائکہ سے خالی ہو رہا ہے کیا قیامت تو نہیں آگئی کوئی جبریل نے زمان حال سے یہ کہا کہ اے فطرس قیامت نہیں آئی لیکن قیامت کا مالک ضرور انش سے زمین پر آگئے تھے اللہ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض احباب انہوں نے یہاں تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا لیکن پوچھ لیتے ہیں تو اصلا ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے شاید آج کل کہ فطرس کا واقعہ سچا تھا یا نہیں تھا ریفرنس ہے یا نہیں ہے تو میرے پاس اس کے بڑے ریفرنس موجود ہیں لا تعداد کا لفظ میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہر چیز کی کوئی تعداد ہوتی ہے لیکن بے شمار ریفرنس میرے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر راوندی نے الحرائض والجرائح میں لکھا ہے علامہ ملیسی نے بہار میں لکھا ہے شیخ توسی نے مصباح المتحجد میں لکھا ہے کفعمی نے مصباح میں لکھا ہے اور بھی بہت سارے حوال اس کے پاس موجود ہیں لیکن جب پہلی مرتبہ یہ سوال کریٹ ہوا تو میں نے اپنے استاد کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس قسم کا ایک سوال آیا ہے تو انہوں نے بات میں وضاحت تو پیش کی لیکن انہوں نے ایک عجیر جملہ کہا تھا اور میں وہ جملہ ایکجیک تو نہیں دور آ سکتا اس کی شبیہ ایک جملہ دور آ دوں گا انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ سوال بھی ہو رہا ہے کیا شیعوں میں بھی کوئی منکر پیدا ہونے لگے تو ہوا یہ کہ حطرس نے کہا حطرس نے کہا اے جبریل اتنے نبی آ گئے ایک لاکھ چوبیز آرم بھی آ گئے عفضل کائنات نبی بھی آ گئے حسین کے بابا علی بھی دنیا میں آئے حسین کی والدہ ہے گرامی بھی تشریف نہیں تم کبھی اس انداز سے نازل نہیں ہوئے اتنے عرب ملائکہ کے ساتھ اس انداز سے نازل نہیں ہوئے ہاں جب علی آئے تو تم تنہا نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس مبارک بات کے لئے جب پاتمہ زہرہ تشریف نہیں تم تنہا نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس مبارک بات کے لئے حسین آئے ہیں تم ایک عرب ملائکہ کے ساتھ یعنی ہزار قبیل ملائکہ کے ساتھ ایک ساتھ اس طرح سے نازل ہو رہے وجہ کیا ہے جبریل نے فطرس سے کہا لا تسعلنی عن حسین اے فطرس نا پوچھ میرا حسین کیا ہے بات پہنچ رہی ہے جبریل نے کہا نا پوچھ میرا حسین کیا کیوں اس لیے کہ حسین تو آیا ہی اس لیے ہے کہ گناہگاروں کو عذاب جہنم سے چھوڑا سکے لہٰذا یہ تھا کہ فطرس ساتھ چلا تھا اپنی شفا کی خطر ہے تو جبریل نے کہا اس سے بڑھ کر سفیر حسین مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ابن زیاد کے دربار میں کہا ٹھیک زخموں سے چور تھے اور ابن زیاد کے سامنے موجود ہیں ابن زیاد نے کہا تھا نا کہ تم نے سلام نہیں کیا کامالی امیر سوالحسین میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ کیا وجہ ہے پورا جسم تمہارا زخموں سے چور ہے لیکن اب بھی حسین کی محبت دل سے نکلتی نہیں ہے اب بھی حسین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹتے اتنے زخم کھا چکے ہو اتنی تلواریں اتنے تیر پیاسے ہو کیا وجہ ہے کہ حسین کی حمایت کو چھوڑتے نہیں مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کی جانے مسکرا کر دیکھا اور کہا لا تسألنی ان حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اس کے بعد جو دلیل ہے وہ خدا قسم بہت عجیب ہے مسلم بن عقیل اللہ علیہ السلام نے کہا ہوا امام الدارین حسین فقط اس جہان کا امام تھوڑی ہے وہ تو امام دارین ہے وہ تو دونوں جہانوں کا امام ہے بے دوامن نئی ارین ہے جب تک چاند اور سورج کی حرکت باقی ہے حسین کی امامت جاری اور ساری رہے گی تاہرون توہرون متاہرون عجیب ہے یہ کہا حسین تاہر ہے پھر کہا نہیں حسین متاہر ہے تاہر وہ کے جو خود پاک ہو متاہر وہ کے جو تحارت عطا کرنے والا ہو کہا نہیں تاہرون حسین تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے توہرون حسین خود تحارت بھی ہے حسین عین تحارت بھی ہے من تاہرین ہے اور یاد رکھ حسین دو تاہروں سے ہے آئے 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 اللہ علیہ وسلم حسین علی سے ہے اور حسین فاطمہ زہرہ سے ہے وہ اماموں کا رجس سن من رجس سین ہے اور اے اپنے زیاد تو سن تیرا امام خود بھی رجس ہے ہے بھی دو رجسوں سے آگے یہ مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا اس سے اوپر چلیں مولا کائنات نے ایک موقع پر کہا علیہ مرتضی علیہ السلام نے مسجد کا چاکچبری ہے نمازیوں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے حسین مسجد کے کونے میں تشریف فرمائے سلمان وہاں موجود ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں سلمان کی نگاہیں علی کے چہرے پر ہیں علی کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں جملہ بدل کر کہتو گویا این اللہ کی نگاہیں حسین کے کعبہ روسار پر موجود آئے ہیں سلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ علی مسلسل حسین کو دیکھ رہے ہیں سلمان نے کہا کہ یا امیر المومنین انہیں اظنو انہ کا تحب الحسین اکثر امیل حسین مولا مجھے تو یہ گمان ہونے لگا ہے جس طرح سے آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ حسین کو حسین سے بھی زیادہ چاہتے ہیں مولا کائنات کے سلمان کی جانب دیکھا کہا لا تسئلنین حسین اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے پھر کیا کہا فرمایا کہ دلیل کیا دی کہی اس کے بعد آگے جانتے ہیں کیا فرمایا ہوا ملاح صفینتہ ہوا زخیرت آل محمد یوم القیامہ ملاح صفینتہ حسین تو ہم آل محمد کا زخیرہ ہے قیامت میں اور ہم آل محمد کے سفینے کا ملاح ہے ناخدا ہے ہمارے سفینے کا ناخدا حسین ہے ٹھیک سب سفینے نجات ہیں امام سادی بھی سفینے نجات ہیں امام موسیٰ قادم بھی سفینے نجات ہیں امام النقی علیہ السلام بھی سفینے سب سفینے نجات ہیں لیکن خود اب امام سے پوچھا گیا چھٹے امام سے اولاستم کل لکم صفون نجات آپ کیا سب سفینے نجات نہیں ہیں پھر حسین کو کیوں سفینے نجات کہا جاتا ہے فرما سفینہ تل حسین اسرا ہم سب سفینے نجات ہیں لیکن حسین کا سفینہ بہت جلدی پہنچاتا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام میں آکے بیٹھے آنسو بہ گئے خدا سے متصل ہو گئے اتنا جلدی ہے پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن میں کہہ دیتا ہوں حضرت حور علیہ السلام کے لئے کیا جلد گیا سوئے ارمدار فناسے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے اتنا جلدی حسین کا سفینہ ہم آل محمد کا سخیر آئے حسین قیامت میں ایک موقع پر جبریل نے کہا مسلم ناکیل علیہ السلام نے کہا مولا کائنات نے کہا ایک موقع پر خود رسول اللہ نے کہا اچھا رسول اللہ نے کب کہا ابو دردہ نام کے ایک صحابی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بچپل میں مدھات ایک کھیل ہوتا تھا عربوں میں وہ ہوتا یہ تھا کہ لکڑی کا ایک حصہ کٹ لیتے تھے اور اس کو پھیکتے تھے ہوا میں اور دوسرا حصہ جو کٹتے تھے دوسرا حصہ جو پھیکتا تھا اگر وہ لکڑی پر لگ گیا تو وہ جیت گیا نہیں لگ سکا تو وہ ہار گیا ٹھیک ہے یہ کھیل ہوتا تھا اچھا ابو دردہ امام حسین علیہ السلام کی ساتھ کھیلا کرتے تھے اس میں طریقہ ہوتا تھا کہ جو ہار گیا وہ جیتنے والے کو اپنے کندوں پر اٹھائے گا اور لے کر پھرے گا ایک مخصوص راستے پر اب ہوتا یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظاہرے کے لگ گیا جیت گئے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا وہ رجمعہ السلام کا وجہ کیا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ابو دردہ جیت جاتا تھا کیوں جب ابو دردہ جیت جاتا تھا تو وہ کہتا تھا امام حسین علیہ السلام سے آپ کی باری آپ مجھے اٹھائیں تو امام حسین علیہ السلام اسے کہتے تھے کہ اتر کب بدنا رکب علا بدنِ رسول اللہ ایسا بھو دردہ کیا تُو اس بدن پر بیٹھے گا کہ جو بدن رسول اللہ کی جسم پر بیٹھ چکا ہے کیا تُو اس پر بیٹھے گا تو ابو دردہ کہتا تھا نہیں نہیں یہ تو نہیں کر سکتا اچھا جب امام حسین علیہ السلام جیت جاتے تو ابو دردہ یہ کہتا کہ آپ نے مجھے نہیں اٹھایا تھا مجھے باری نہیں دی تھی آپ نے اب میں بھی آپ کو نہیں اٹھاؤں گا تو امام حسین السلام اس سے کہتے ہیں کیا تو اس بدن کو نہیں اٹھائے گا جیسے خود رسول اللہ اٹھایا کرتے تھے تو ہوتا یہ کہ ہمیشہ ابو دردہ ہی کو اٹھانا پڑتا ابو دردہ پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ اہلا کے رسول بتانی بات کیا ہے کچھ بھی ہو جائے اٹھاتا میں ہی ہوں حسین کو حسین نے مجھے نہیں اٹھایا میں نے ہمیشہ حسین کو اٹھایا لیکن جتنا جتنا میں حسین کو لیے پھرتا رہتا ہوں میرے دل میں حسین کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ کی رسول وجہ کیا ہے رسول اللہ مسکرا کر کہا لا تسالنین حسین اے ابو دردہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کیا ہے حسین رسول اللہ نے کیا کہا ایک جملہ فرمایا کہ حسین تو وہ ہے کہ کہ ابو دردہ سنو جب بھی جبریل آتے تھے نا میرے پاس تو چاہے نماز کی آیت پہنچائیں روزے کی آیت پہنچائیں حج کی آیت زکاة کی آیت جہاد کا حکم کوئی بھی حکم ہو جبریل جب بھی میرے پاس آئے اس حکم کے ساتھ دو اور چیزیں ضرور پہنچائیں ایک علی کی ولایت پہنچائیں وہ محبت الحسین دوسرا حسین کی محبت پہنچائیں کہ یہ پہنچا دیجئے گا اس کا حکم دیا یعنی حسین کی محبت علی کی ولایت کے برابر قرار دیئے اور علی کی ولایت کا کیا حکم ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو تو عمالی قبول نہیں ہوتے بس جب تک حسین کی محبت دل میں نہ ہو علی کی ولایت وہ نماز مار کر موپر کہا فرشتوں نے نماز مار کر موپر کہا فرشتوں نے علی سے بغض ہے اور آ گیا مسلح پر جبریل نے کہا مسلم نقیل نے کہا مولا کائنات نے کہا رسول اللہ نے کہا اسے اوپر ایک ہی ہستی رہ جاتے ہیں ایک مرتبہ خود اللہ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ فضائل ہی کے دوران بہت سے مومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کبھی ہوتا ہے جوش ویلا کا اظہار اور کبھی ہوتا ہے اس معارفت کے ساتھ جب آپ دل میں اسے محسوس کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ نے کب کہا جب یہی جبریل ہزار قبیل کے ساتھ نازل ہو رہے تھے جبریل نے کہا کہ اے پروردگار حسین کے بابا آگئے حسین کے نانا آگئے حسین کی والدہ آگئی تو نے مجھے اس طرح سے حکم نہیں دیا کہ میں جاؤں اور مبارک بات پیش کروں اور چالیس دن تک جاتا رہوں کیا وجہ ہے خدا مطال نے کہا لا تسعلنین حسین نپوچھ میرا حسین کیا ہے اللہ نے کہا نپوچھ میرا حسین کیا ہے کیا ہے خلق تہو بے قدرتی اے جبریل حسین کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے انی خالقن بشرن منتین قدرت سے خلق کیا ہے بڑے اسرار ہیں اس میں کبھی ہو سکا تو آئندہ سناوں گا اللہ کہہ رہا ہے میں نے حسین کا اپنی قدرت سے خلق کیا ہے وَرَزَعَ فِي رِيَاضِ مَشِعَتِ اور حسین کی جو رضاعت ہے وہ عام شیر خارگی نہیں ہے یہ یہ میں نے اپنی مشیت کی رضاعت حسین کو عطا فرمائی ہے وَتَنَفَسَ بِنَسِيمٍ جَبَرُوتِ حسین نے ساس لی ہے عام فضاؤں میں نہیں حسین نے جبرود کی فضاؤں میں ساس لی ہے اور میں نے حسین عطا کیا اپنے حبیب محمد کو حَتَّى آتَيْتُ اِيَّاهُ مُحَمَّدًا میں نے محمد کو حسین اس لیے عطا کیا کہ اَجْمَمْتُ لِحَبِي بِي رَحْمَتِي کہ میں حسین کے ذریعے سے اپنے حبیب پر رحمتوں کو مکمل کرتا ہوں وہ کہ جو خود رحمت اللی العالمین ہے اس پر رحمت پوری اس وقت ہوتی ہے کہ جب حسین انہیں عطا ہو جاتے ہیں یہ ہے حسین